میں بھی بہت دنوں سے اسی جستجو میں تھا کہ حق کا راستہ ملے چار پیروں سے بیعت کی اور دو جگہ سے قادری سلسلے خلافت ملی لیکن جب سلسلوں میں دیکھا تو وہاں دل کو تسلی نہیں حاصل ہوئی مارا قلب بھی بیدار نہیں ہوا اور روح کی جو جستجو تھی وہ پوری نہیں ہوا کیونکہ ہم نے تمام اولیاء کلام کی تصانیف کا مطالعہ کیا تھا اس میں جو ورائت کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا تھا آج پچیس سال کی جستجو میں میں نے کسی بھی سلسلے کے اندر وہ نہیں گوائی جب میں تھک گیا اور بزرگوں کی نیازیں کرتے تھے بزرگوں کی درگاؤں پر حاضر دیتے تھے اور ہمارا پورا کافلہ تھا ممبئی کے ہم کم سے کم پچاس آٹھ ساتھی تھے لیکن وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ میرے اوپر یقین رکھتے تھے میں جہاں بھی بیعت ہوتا تھا جہاں اچھا لگتا تھا وہ سب وہاں بیعت ہو جاتے تھے اور جب ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے تو ہم وہاں سے فالح ہو جاتے تھے کسی دوسرے مرشد کی تلاش میں لگتے تھے لیکن اسی جستجو میں چار مرشدان سے ہم بیعت ہوئے لیکن ہمارے دن کو تشفی نہیں حصیل ہوئی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم اس راستے سے ہٹ جائیں گے لیکن اتفاق سے آخری وقت میں ہمارا کافلہ ہزیارتوں کے لئے لکھلا سب سے پہلے ہم نے حاضری دی حضرت نظام الدین اولیاء پھر ہمارے قوم میں سید بلیت حسین شاہ سابری ہیں ان کے دروار میں سب کے ہم نے یہی حاضری لگائی کہ یا تو ہمیں کچھ اتا کر دو یا ہم اس راستے سے ہٹا دو فہن فارق کر دو کیونکہ دنیا بھی ختم ہو چکی تھی لوگوں کے تانے سننا کہ یہ کس راستے پر چلے گئے یہ راستہ زندیقیت کا راستہ ہے ان لوگوں کے دنیا اسی لئے برباد ہو گئی انہوں نے شریعت کا راستہ شور دیا لیکن ہماری جستجوئی تھی وہ طریقت میں جستجوئی تھی دل والے علم کی جستجوئی تھی کیونکہ میں نے مولا علی کا ایک کول پڑھا تھا امام غزالے کی تصانیف میں منحج العابدین میں لکھا ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم جوہر بارے مجھے عطا کیے ہیں اگر میں وہ ظاہر کر دوں تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے مجھے یہی جستجوئی تھی کہ اس علم کے علاوہ دوسرا علم بھی ہے جس کی میں تلاش میں نکلا اور یہ بھی مجھے خبر ملی مجھے کتابوں سے یہ وہ علم صوفیوں کے پاس ملے گا اس کے علاوہ وہ علم کئی نہیں ملے گا اسی لئے میں صوفیوں میں بھٹکتا رہا اور کافی محنت و بسیار کے بعد ملے وہ چیز حاصل نہیں ہوئی جہاں بھی مرشد ملتے کوئی پیسے کا مطالبہ کرتا کسی کی کیا حاجت رہتی خیر ہم نے اپنی حاصل کے حساب سے وہ کام بھی کیے لیکن وہ چیز ہمیں حاصل نہ ہو سکی اس لئے ہم نے مزرگوں کے بارگاہ میں ارضی لگا دی کہ اب ہمارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے ہماری فریاد کون سنے گا اس لئے ہم نے مزرگوں کے بارگاہ میں ارضی لگا دی کہ آپ یہاں تو ہمیں کچھ دے دو یہ ہے اب کیا کریں گے کوئی راستہ ہی نہیں نظر آ رہا ہے کوئی ایسا ملنا ہی نہیں ہے جو ہمیں صحیح راستہ دکھائے تو اس کے بعد صحابر پاک کلیہ شریف وہاں بھی ہم نے یہی ارضی دی کہ صحابر پاک تم سے ہماری بہت نسبت ہے آپ بھی کچھ ہماری لئے ہماری مدد کریں لیکن وہاں سے بھی کچھ معاملہ ہی نہیں ہے پھر ہم خواجہ کدبتی بختیار کاکی پر آئے دیلی محلول شریف وہاں بھی ہم نے یہی التجا کی کہ آپ ہمیں کچھ اتا کر دیجئے وہاں کچھ دل کی کیفتی چینج ہو گئی اپنے آپ اور آنسو بہار آنے لے کر دل مچلنے لگا خیر وہاں سے ہم ہماری ٹرین تھی باپسی کی ہم ممبئی آئے ممبئی میں اس دن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارے سمان بھائی ہیں ہم جب بھی ہمیں ایسا رہے یہ اجاز بھائی ہیں سب ساتھ میں رہے انہوں نے بہت ساتھ دیا اس معاملے کو لے کر بہت یقین بھی کیا کہ آپ جو ہمارے ساتھ کریں گے وہ بہتر ہی کریں گے میں کہیں فسنے نہیں دیں گے صرفان وی نے کہا کہ آج ہم گھر شای والوں کو دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بھائی جان سرکار گھر شای کی ویڈیو دکھاتا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ گھر شای کون ہے کہ یہ ان کے پیرو مرشید ہیں میں نے دیکھا جب اس نے کہا وہ پاک پڑن شریف کی ایک ویڈیو ہے سرکار کی وہ اس نے سنائی وہ سرکار کو دیکھتا ہی میں کہنا کہ یہ سرک کون ہے تو اس نے بتائی یہی گھر شاہی ہے یہ نہیں ممکن ہے یہ گھر شاہی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے چار مہینے پہلے مجھے سرکار بشارت دے چکے تھے اسی لئے بزرگان الدین کے تعلیم اچھی لگتی تھی کہ یہی راستہ حق کا راستہ ہے تو سرکار نے جب مجھے اپنا دیدار دیا کہا لے دیدار کر لے یہ سمجھ میں آگیا تھا اس وقت کہ میرے لئے کچھ نہ کچھ ڈیوٹی ہے مجھے کہیں نہیں جانا ہے یہ میں سمجھ چکا تو اندر سے یہ فیلنگ آتی تھی کہ مجھے کہیں جانا ہے اور وہ ہی گھا پھر جب میں نے سرکار کی تصویریں ویڈیو دیکھیں پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا اپان نے کہا کہ بھائی جان اب سونے کا ٹیم ہو گیا صبح کے پانچ بجے تھے کہ آپ بھی سو جاؤ میں بھی سو جاتا ہوں ٹھیک ہے لیکن مجھے بیچائن ہی ہو گئی میں نے یوٹیوب پہ آپ کی ویڈیو نکالی اور اس کو سننے لگا اب سنتے سنتے تھوڑا ہی ٹیم گزرا تھا کہ مجھ ہی یہ نہیں خبر آج تک کہ میں سویا ہوا تھا یا جاگا ہوا تھا اور سرکار کی آمد ہو گئی اور ایسے مطلب پھر اس انداز میں سرکار آئے پہلے جب میں نے دیدار کیا تو اندھیرہ تھا اور اب جو سرکار ہے تو سب روشنی پھیلی ہوئی ہے اور کہتے ہیں پڑ یا گہور یا گہور یا گہور میں نے ڈرتے ڈرتے روتے روتے یا گہور کرنا یا گہور یا گہور یا گہور یا گہور بس اس کے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ ہوش نہیں تھا جب پھر ہمیں یقین ہوا جب سرکار نے بشارت دی نے اپنی ٹیم کو وہاں پر جمع کیا کہ دیکھو ہمیں حق کا راستہ ملا ہے اگر آپ لوگ چاہو تو پھر آ سکتے ہو تو ہمارے عرفان بھینے عجاز بھینے کہا کہ بس یہ آخری بارے آپ کے ساتھ اور غوثلہ جن سیدنا غوثلہ دستگیر سے ہمیں بہت عقیدت و حبت تھی ہمیں ہر مہینے ان کی نیاز بنایا کرتے تھے وائدو اور ہم مل گئے یا عربی شریف کی ہمیں یقین تھا کہ ایک دن یہاں پر حق آئے گا اور ہمیں ملیا کیوں اللہ کسی کی محنتوں کو رائے گا نہیں کرتا یہ ہمیں یقین تھا اور وہ ہی ہوا آج سرکار گہور شائی ہمیں مل گئے یہ ہمارے لئے سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے مطلب آج ایسا ہوا کہ جو ہم نے چاہا تھا ہمیں اس سے کہیں گنا زیادہ آتا ہوا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہماری سوچوں میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں ہمارے لئے سرکار نے ایسا مقام لکھا ہوا ہے ایسا معاملہ رکھا ہوا ہے آج ہم سرکار کے اتنے شکر گزار ہیں کہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں وہ سرکار ہم سب پہ اپنا کرم کریں اس کے بعد میں پھر دلی گیا میرا وہاں کا سفر ہوا تو میں نے سوچا کہ میں پھر حاضری دوں خواہدہ خود بھی نتیار آتی میری فیملی کے میرے بچے تھے اور میرے ایک سالہ ساتھ میں تھا میں نے پھر وہاں حاضری دی کہ کم سے کم ان کا شکریہ دوتا کر لوں کہ ان کی وجہ سے مجھے سرکار ملے میرے یہ دماغ میں تھا تو میں نے پھر سرانے بیٹھ کے ان سے یہ اتجا کر دی کہ سرکار آپ نے مجھے سرکار سے ملایا ہے آپ کے بہت کرم نواز ہی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کا بھی دیدار کروں آپ مجھے اپنے دیدار سے نوازیں ایسا ہوا وہاں سے تو جب میں نے وہاں ان کے جو ایک مزار ہے نا گولی شاہ بابا کی وہاں پہ بیٹھ کے ذکر کیا تو میں تو ذکر میں مسلوق تھا اللہ کے لیکن میرے بچے اور میرے سالے کہتے ہیں کہ اتنی زوردار خوش بھائی کہ ہم نے آتے کے ایسے خوش بھو محسوس نہیں کی یہاں پہ پھر کے بعد میں ان کی مزار پاک پہ پہ پہنچا سیدنا قدبودی وقتیار کاکر رحمت اللہ علیہ کی وہاں میں نے یہ عرصی لگائی کہ آپ مجھے اپنے دیدار سے نوازیں تو میں کیا دیکھتا ہوں تھوڑی دور میں چل کے آیا ہاں واپس اور راستے میں کیونکہ ان کے درگاہ پہ جانے کا راستہ بہت لمبا ہے تو میں نے آدھا راستہ تہہ کر کے آراتے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گزر جببہ پہنے بال الجیب ہیں داڑھی ہے اور وہ جھپٹ کے آ رہے اور جیسے ہی میرے پاس آئے وہ کھڑے ہو گئے السلام علیکم والیکم السلام میں نے ہاتھ ملایا اور مجھ سے مسافہ کیا چل دیا تمہیں سمجھ ہی نہیں پایا اس عرصے میں بعد میں سمجھ میں آئی کہ یہ اتنے لوگ ہیں یہ مجھ سے ہی کیوں ہاتھ ملا کے گئے ہم میں لوگوں سے التجا کروں گا ریکویسٹ کروں گا جو لوگ رب کے راستے کے متلاشی ہیں رب کے مطمئنی ہیں یہ حق کا راستہ ہے سیدنا مغور شاہی اس دنیا میں اسی لئے تصریف لائے کہ جن کی پیاس نہیں بوجی جو لوگ پیاسے ہیں ان کی پیاس بوجانے سرکار آئے ہیں سمجھے تو جیسے میرے اوپر سرکار نے کرم کیا ہمارے کافلے اوپر سرکار نے کرم کیا ہے جن لوگوں کو رب کی تلاش ہے رب کی جستجو ہے وہ بلا خوف و خطر آنک بھن کر کے اس راستے پر قدم بڑھائیں اور آزمہ کر دیکھیں آزمہ ہی شرط ہے اب آپ آزمائیں گے تو آپ کو کچھ راستہ ملے گا جب تک ہم دعوان نہیں کھائیں گے تو اس کا فیض کا حامل کیسے پوتا چلے گا تو آپ وہاں ذکر قلب حاصل کریں میری تمام لوگوں سے التجاہ ہے گزارش ہے کہ ایک بار سرکار گوھر شاہی کو آزمہ کر ضرور دیکھیں آزمائیں اگر آپ کو یہ راہ کا راستہ ملتا ہے آپ کا قلب جاری ہوتا ہے میں نے قلب جاری ہونے کے بارے میں سیدنا سلطان باہو کو بہت پڑھا بہت تمنہ تھی میں نے ان سے اپنی نسبت روحانی بھی قائم کی تھی ان کا روحانی تو اپنا مرشد بھی مانا تھا اس ذکر قلب کے لئے اس میں اللہ ذات کا تصور لیکن یہ راستہ مجھے سرکار کے ہاں جو ملا ہے تو تمام لوگوں سے میں التجاہ کروں گا کہ اب بھٹکنے کا وہ ختم ہو چکا ہے وہ ذات دلیہ میں تشریف لائے چکی ہے علامہ اقبال کا وہ شیر یاد آتا ہے کھلے جاتے ہیں اس سارے نہانی غیاء دورِ حدیثِ جلدرانی تو وہ ہستی دنیا میں آ چکی ہے ہمیں اس ہستی سے فیض حاصل ہوا ہے ہم بھی سب التجاہ کرتے ہیں کہ اس راستے میں آئیں اور سرکار کو آزما کر دے کے مخالفت کرنے سے پہلے کچھ ہیلو حجت سے پہلے آزما کر کسی چیز کو دیکھیں ضرور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ یہ راستہ حق ہے یا نہیں ہے میں التجاہ کرتا ہوں سرکار سے سرکار نے جیسا میرے پاس باطنی میں کرم کیا یا میں ایسا یہ معاملہ پھیلے آگے بڑھے سرکار سب کو اپنی نوازش کریں رب سب کو اپنے آپ تک پہنچنے کا راستہ دے اور یہ راستہ کھل چکا ہے جو بھی متلاشی ہیں وہ آ جائیں اور یہاں حق تک یا دیکھے موسیقی یا دیکھے سرکار گ Ty موسیقی موسیقی موسیقی